آزاد کشمی کے علاقے باق کے قریب پاک فوجوی گاڑی کو حادثہ نوجوان شہید اور چاہز زخمی ہو گئے آئیس پی آئی کے مطابق حاصل میں شہید ہونے والے فوج جوانوں کی نماز جنازہ مغلہ چھونی میدہ وزرعظم شہباز شرک کا واقعہ پر اظہار اخصوص زخمی کے لئے دعا کہا فام وطن کے دفاع قاضی پر سنبھاتے شدید بیٹوں کو سلام پیش کرتی ہے لس بیلا کے تقدس کو پامال کیا گیا پاکستان کی ریاست پہ وہ الزامات بھی لگا دیئے گئے جو دشمن ملک نے بھی نہیں لگایا اس بات کی تردید کرتا ہوں کہ شہباز گل پر گیورنگ پولیس کسٹڈی جو ہے وہ کوئی تشاہ دیت گیا عمران خان کی گزشتہ روز سے تقریب پر وفاہ کی حکومت کا علیدہ مخدمے کا اندیا شہباز گل پر تشدد کی بھی تردید وزیر داخلہ رانہ سناؤلا نے کہا ہے کہ شمیل پی جائے کی تقریب کا وزات داخلہ جائزہ لے رہی ہے اس تقریب پر لہدہ سے مخدمہ بنایا جا سکتا ہے شہباز گل پر تشدد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تشدد جسمانی ہو یا ذہنی مسلمی نون اسی مخالفت کرتی ہے تشدد کرنا آئین کی باولیشن ہے اور ہم اس کے حق میں نہیں ہیں رانہ سناؤلا کا وزیر داخلہ ہونا ملک کی بدقسمتی ہے وہ خود تشدد کا شکار ہوئے لیکن سیکھا کچھ نہیں شہباز گل پر تشدد نہیں ہوا تو پھر انکوائری سے کیوں گھبرا رہے ہیں رانوما پی ٹی آئی فابوار چودوی کہتے ہیں کہ کل سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے دھمکی دی ہے رانہ سناؤلا کی جانب سے اسمبلی کی تقریب اٹھا کر سن لیں اسے دوہرہ بھی نہیں سکتا حکمران درے سہمے ہوئے پہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جس دن یہ پہرے ہٹیں گے جس روز یہ عوام میں جائیں گے تو ان کو لگ پتا جائے گا شیمن پی ٹی آئی عمران خان نے ایک مرتبہ پھر ملکوں مسائل کے دلدل سے نکان لے کا واحد راستہ صاف و شفاف الیکشن کو قرار تے دیا راول پندی کے لاخت باغ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزراسل نے کہا کہ پاکستان یہ طاقتور کمزور کیلئے الگلق قانون ہیں کرپ لوگوں کو صرف عوام شکر دے سکتے ہیں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بشری پیٹرل دالیں سبزیاں سب سستا تھا لیکن موجدہ حکومت نے آتے ہی سب مہنگا کر دیا عمران خود کو ہر احتساب اور قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں جج کو کھلی دھمکیوں پر عدالتی ایکشن لازمی ہے وزیر ریلوے ساد رفیق کا رد عمل وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ یہ شخص وزیر آصف رہا ہے اپنے محسنوں سے لے کر سرکاری آفیسرز اور خواتین کو گالیاں اور دھمکیاں دیتا ہے وزیر ایسا نقبال بولے کہ ریاستی اداروں کے خلاف ہتکنڈے کامیاب نہیں ہونے دیں گے عمران خود کی دھمکیوں پر اسلامباد پولس کا جواب ترجمات کے مطابق دھمکیاں اور انظامات لگانے والوں کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جارگا تمام آفیسرز اور جوان پوری ذمہ داری سے اپنے خدمات سے انجام دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے امران خان کے خلاف انصداد دہشتگردی کے دفعات کے تحت مقدمہ درش مقدمہ دھانا مارگلا میں میجسٹریٹ علی جاوید کی مدعیت میں درش کیا گیا امران خان نے ریلی سے خطاب میں پولیس افسران کو دھمکیاں دیں میجسٹریٹ کا نام لے کر دھمکی دی گئی تقریر سے ملک میں بیچینی بدامنی اور دہشت پھیلی تقریر کا مقصد سرکاری افسران کو دہشت زدہ کرنا تھا ایف آئی آر کا مطن شیئرمن پی ٹی آئی کی نااہلی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر امران نے دھمکیاں دینے کے الزام میں امران خان کی تقریر براہ راست دکھانی پر پابندی آیت کر دی مکمل ایڈیٹوریل کنٹرول کے تحت امران خان کی ریکارڈ شدہ تقریر دکھائی جا سکے گی نوٹفیکشن جاری پیمرہ کے اقدام سے چینلز کی ریٹنگ گرے گی پیمرہ اقدام کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے رہنما پی ٹی آئی فیصل جاوید کا رد دعمال امران اسماعیل کہتے ہیں کہ امران خان کی تقریر پر پابندی امپورٹنڈ حکومت کے اوچھے ہتکندوں کی داستان ہے جلد یوٹیوبرز کو بھی گھیرے میں لیا جانے والا ہے شیخ رشید احمد کا دعویہ چیف جاستس امران خان کی دھمکیوں اور اداروں کے خلاف سازش کا نوٹس لیں وزیرت لاسن شرشیر نام میمن کا مطالبہ کہا نیازی پاکستان کا بال تھاکرے بننا چاہتا ہے لیکن ایسا مولے نہیں دیں گے پی ٹی آئیر ہنما شہبازگل کے علاج موالزے کے لیے قائم نئے میڈیکل بورٹ میں پھر سے تبدیلی کر دی گئے پیمز کے جنرل سرجن ڈاکٹر تاریق عبداللہ کو میڈیکل بورٹ میں شامل کر لیا گیا آزاد کشمی کے علاقے باق کے گھری پاک فوجی گاڑی کو حادثہ آئیر اس پی آر کے مطابق حادثہ میں نو جوان شہید اچھا شدید زخمی ہو گئے حادثہ میں شہید ہونے بارے فوجی جوانوں کی نماز جنازہ منگلہ چھاؤنی میں ادا کرتی گئی کراچی کے حلقہ انہے 245 میں زمنی الیکشن کے بعد ووٹوں کی گنتی جا رہی اب تک کہ غیر حتمی یا غیر سرکار نتائج کے مطابق پی جی آئی کے محمود مولوی کو برطری حاصل ایم کیوں پاکستان کے موئی دنور کا دوسرا نمبر نشست حریک انصاف کے ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی ملک بھمیں بارشوں سلاف کی تباہ کاریاں جاری ہیں بلوشستان میں بارشوں سے ساڑھے چھ بیس ازاز ازازات مکانہ آتبا کوئیٹا شمن کے درمیان ہر قسم کی زمینی عام درفت موت تر دیرہ اسمائی خان کے پہاڑی سلسلوں سے آنے والے ریلو نے بھی تباہی مچا دی روچھان میں سلابی ریلہ ریلوے ٹریک پہا لے گیا لارکانہ میں تین دن کے دوران توفانی بارشوں سے گیار افراد موت کی نینس ہو گئے ٹنٹو انہیار میں چار بچوں سمیت سات افراد جان سے گئے ملک مختلف اسلامی سلابی صورتحال وزیراعظم شہباز شریف کا آرمی چیف اور چیرمن این ڈی ایم اے سے ٹیلی فون پر رابطہ سلاب متاثرین بلخصوص سندھ میں امداد اور بحالی کی کاروائیوں سے متعلق گفتگو کی وزیراعظم نے سلاب متاثرین کے ریسکیو اور ریلیف کے لیے پاک فوج کے تعاون اور جذبے کو بھی سراہا شدید بارشوں نے عوام کو مشکلات پر ڈال دیا پوری کوشش عوام کو ہر ممکن مدد فرہام کریں وزیراعظم مراد علی شاہ نے کہا ہے پہلی ترجیح سلاب متاثرین کو کھانا پہنچانا ہے اس کے بعد بارش کا پانی نکالا ہے تیز اگست سے کراچی سمیت سندھر میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا ہے میٹ آفیس کے مطابق کراچی میں چوبیس اگست کو گرد چمک کے ساتھ تیز بارش ہو سکتی ہے ندینالوں میں دغیانی اور نشیبی علاقے زیر آبانے کا بھی خدشہ بطن کی مطلی عظیم ہے تو عظیم تل ہم بنا رہے ہیں گواہ رہے ہیں بطن کی مطلی گواہ رہنا گائیکی کا ایک اور اہد تمام پاکستان کی عظیم بلوکارہ بلبلے پاکستان نیرہ نور انتقال کر گئی نماز جنازہ میں شوبیس شخصیات میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ڈیفنس کی خبرستان میں سکورد خواہ پیڑے گیا صدر وزر آسم کا اظہار افسوس پاکستان نے بھارت کی جانے سے پہشت گردی کے تمام داغوں کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ترجمان دفتر خارجوں کا کہنا ہے کہ بھارتی میڈیا جھوٹے دعوے کر رہا ہے کہ کچھ ہتیاروں کے ساتھ خالی کشتی قبضے میں لی گئی ہے بھارت پروپیگنڈا کر کے پاکستان کے خلاف منظم دہشت گردی کا بیانیاں آگے بڑھا رہا ہے مہنگائی کے مارے عوام پر پھر بجلی گیرانی کی تیاری بجلی چار روپے انتر پیسے فیونٹ مہنگی ہونے کا امکان سینٹرل پاور پرشیزنگ ایجنسی نے ناپرا میں درخواہ ضائع کر دی اضافے سے صالفین پر پینسر عرب روپے سے ضائع کا اضافی بوجھ پڑے گا یونیورسٹی روڈ میں جماعت اسلامی کی حق توریلی امیر جماعت اسلامی ملک پہ کرونا وائرس مزید دو انسانی زندگیہ نکل گیا ملک گھر میں کرونا کے چار سو ارسٹھ نئے کیسز ریپورٹ مضبط کیسز کی شرعہ دو آشاریا چھے چار فیصد رہی